رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں قتل و غارت کا فتنہ بیان کیا اور دیگر فتنوں کی بھی نشان نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں مشورہ دے دیں اور اس کے نتیجے میں قتل ہو جائے تو قیامت کے دن چودہ کے چودہ طبق اللہ جہنم میں پھینک دیں گے فتنوں کے اندر مال اور اولاد کا فتنہ جس کی قرآن و سنت نے نشان نہیں کی ہے ارشاد ربانی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے کب اولاد فتنہ ہے جب انسان کو دین سے روکے جب وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو قبول نہ کرے انہ لکل امت فتنہ و فتنہ امتی المال ہر امت کا فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے مال کا نشہ اتنا ہوگا لو کانا لابن آدم وادیان من ذہب لبتغا ثالثا اگر کسی کو دو سونے کی وادیاں مل جائیں گی تو کہے گا کہ تیسری ملے تو پھر مزا ہے وگر نہ تو بات بنتی نظر نہیں آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَلَيَّمْ لَأَفَاهُ إِلَّا تُرَابِ اس کا مو بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اس سے پہلے یہ کھلا ہی نظر آئے گا یہ بھرتا نظر نہیں آئے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَنِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا دے محبت کے پندرہ درجے ہیں اور آخری درجہ خلت کا درجہ ہے اس لئے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو خلیل اللہ کہا گیا سب سے فائق محبت اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا جب اس سے بہت محبت کا اظہار بھی کرے عَيْنُهُ تَرَنِي اس کی آنکھ تو دیکھتی ہے اور مسکراتے بھی بکھیڑتا ہے وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي اَيَّتَقَطْعَ وَيَتَجِسس اور دل میں کیا ہے کہ میرے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو کٹ کھاؤں میں آپ کی زندگی میں بھی تجربہ ہوگا کتنے لوگ آپ کے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی خواش ہوتی ہے کہ کب یہ خون میں لطپت نظر آئے تب مزا آئے گا ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی شایئے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِن خَلِيلٍ مَاکِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي وَأَعُوذُ بِكَ مِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ اے اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا جو مجھے بڑا پیسے پہلے بڑا کر دے شوق پالنے والے بڑے شوق پالتے ہیں لیکن اگر انسان کا کوئی منحج ہے اور منحج کے مطابق گھر والی نہیں چلتی تو وہ وقت سے پہلے بڑا ہوتا نظر آتا ہے وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا اے اللہ مجھے ایسی اولاد سے بھی پناہ دے جو میرے لئے وَبَالِ جَان بن جائے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے والدین ہیں جو دعا کرتے ہیں یا اللہ کس وقت اس کی لاش چار پائی پہ میرے گھر آئے تو میں شکر تیرا کروں کس کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے ایسی اولاد سے بچا جو میری لئے وَبَالِ جَان بن جائے وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً اور مجھے ایسے مال سے بھی بچا جو میرے لئے فتنے کا باعث ہو مال تو وہ ہے جو انسان کو دین کی سربلندی دلا دے مال تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کی قریب کر دے جو مال اللہ کی قریب نہیں کرتا وہ تو مصیبت ہے اس کو مال نہیں کہتے موسیقی